موسیقی تفریق کے جن وسائل کی طرف پڑھتے ہیں ان میں سنیما، میوزک، کھیل کود اور دوستوں کے ساتھ ملاقات قابل ذکر ہیں فلمیں دیکھنے سے دماغ تازہ ہو جاتا ہے اور اچھی فلمیں ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں تو فلموں سے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفرمیشن حاصل ہوتی ہے وادی کشمیر میں تنازے کے چلتے انیس سو نبے کی دہائی میں سنیما ہالز پر تالے لگائے گئے جو اب تک نہیں ہٹائے گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے بغیر جو لائک ہے وہ بینانے ہیں انٹرٹینمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کشمیر میں کشمیری سنیما کا آراز ہوا ہے ہم لوگوں نے یہاں کشمیری فلمیں بنانا شروع کر دیا ہے تو اس کے لیے سنیما کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی فلمیکرز ہیں اگر وہ فلمیں بناتے ہیں جب تک وہ چلیں گی نہیں تو اس کا مطلب ان کو کیا ملے گا ہم فلمیں تو بناتے ہیں ہم ریولیو کی بات نہیں ہے جیسے ہم نے فلم بنائی وہ پورے ہندوستان میں ریلیز ہوئی ہر جگہ پہ وہ چلیں گے کشمیر میں پھر ہمیں ٹگورہال میں چلانی پڑے ہیں وہاں پہ ایک دو فیسٹیبل ہوئے تھے وہاں پہ چلانی پڑے ہیں لیکن اگر یہاں پہ سنیما ہوتا تو جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو وہ فلم دیکھنے کو ملے گی وہ اس فلم کو دیکھیں گے پوری طرح سے اور ایک میکر کے لیے تب اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی جو فلم ہے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اپنی لوگ دیکھیں اس وجہ سے لوگ ٹی وی یا موبائل پر ہی فلمیں دیکھتے ہیں قدرتی مناظر کی وجہ سے کئی فلم میکرز، ڈریکٹرز یہاں آ کر فلموں کی شوٹنگ کرتے ہیں یہ فلمیں ساری دنیا میں بہت مقبول ہوتی ہیں فلموں کے علاوہ ایکٹنگ اور سننگنگ سے بھی انٹرٹینمنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں پہ جتنا ٹیلنٹ ہے اس عطبار سے یہاں پہ ہم کو فیڈبیک ملتا نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو اور ریلیونٹ جگہ پہ ریلیونٹ آدمی آٹسٹ نہیں ہوتے ہیں یہ دکھ ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایکسپلور بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے جو یہاں پہ ٹیلنٹ ہے اس وقت جو کام کر رہے ہیں مزگ پہ اتنے سالوں سے انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں کری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کتنا ڈیمنشن میں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے گا ایمانداری ساہی سنسیر لکھ رہے تو اس کو فتح ملے کی ضرور کاملہ ہوتا ایکٹنگ اور سنگنگ کے فن کو فروغ دینے کے لیے حکام کو ان سے واپستہ ادارے قائم کرنے پر زور دینا چاہیے تاکہ انٹیٹینمنٹ انڈاسٹری میں دلجسپی رکھنے والے لوگوں کے ہنر کو نکھار اور ان کے سبنوں کے پنکھوں کو اڑان مل سکے